محمد الدان خان محمد الدان خانہ محمد الدان خانہ محمد الدان خانہ محمد الدان خانہ کہ وہ کلہ کلہ کر کے نہ انہوں نے وہ خواہیے ذرا ٹھیک ہے جڑا سیل دا نہیں ہے وہ بھی داز دنا تاکہ لوگ کا غلط فہمی نہ ہوئی یہ دیکھیں جی سب سے پہلے لال ناغرا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ لال ڈبا ناغرا ہے اور ماشاءاللہ فیز بیوٹی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور ہائٹ میں یہ تقیباً 38 سے 49 ہے اور یہ فیز بیوٹی بھی آپ دیکھیں اور کھڑا ماتھا جس کو چوڑا ماتھا ہے اس کا یہ دیکھیں نیچے کریں چپٹے سنگ ہیں سنگ بھی آپ چیک کر سکتے ہیں دو سے ڈھائی انچ چوڑے سنگ ہیں وائٹ آنک میں ہے جھالر بھی اس کی دیکھ سکتے ہیں کانوں کی لینڈ بھی آپ دیکھیں لیپڈ اس کی اچھی ہیں فیز بیوٹی اچھی ہے امرہ سری بیتل میں آتا ہے یہ جھالر وغیرہ جلد کی شائن ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ جلد کی شائن بھی بڑی اچھی ہے پیر بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں پیر بھی ماشاءاللہ کھڑے پیروں کا سیدھا جانور ہے اور ایزا بریڈر ہے اور یہ دیکھیں دم بھی میں اس کی دکھاتا ہوں آپ کو اور ایزا بریڈر ہے اس کے پیچھے سے میں آنڈل بھی دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ ایزا بریڈر ہے اور جیسے کہ منور بھائی نے پچھلی ویڈیو میں بریڈرز کی کچھ کالٹیز بتائی تھی تو ماشاءاللہ اس کی وہ کالٹیز ہیں اور اس کی چھاتی بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ چھاتی بھی چوڑی یہ اور اچھے جسم اچھے فریم کا جہاں یہ جانور ہے اور اس کی جو میں آپ کو دکھا دوں اچھا اس کی رفیق صاحب ایج کنی ہوئے گی ایج ہوں نہیں کچھ دوندہ ہویا کچھ تقریبا بھی دین ہوئے ٹھیک ہے یہ دوندہ ہو گیا ہے لے جی یہ دوندہ ابھی فریش دو دان پہ ہوا ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور ہائٹ جو ہے اس کی تقریبا 49 ہے کیونکہ ابھی ہم نے فیتہ مارا اس کو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے تو یہ تقریبا 49 اس کی ہائٹ ہے اور دو دان پہ ہو چکا ہے باقی کالٹیز آپ نے دیکھ لی ہیں اور پسند ہو تو آپ کو رفیق صاحب ہم نمبر لے دیتے ہیں رفیق صاحب نمبر درستیو دیرو تن سو ایک چار سو ستر چونتی چوٹ واتس اپ نمبر بھی ہے اتقال نمبر لے جی نمبر بھی آپ کے پاس آگیا ہے اور نیچے سکرین پہ بھی آپ کو نمبر آ رہا ہوگا ٹھیک ہے اور دوسرے نمبر پہ ہم دکھاتے ہیں آپ کو یہ پٹ ٹھیک ہے یہ فیمیل ہے ماشاءاللہ اور یہ لالڈ بی ناغری ہے ماشاءاللہ فیوز بیوٹی بھی آپ اس کی دیکھ لیں ٹھیک ہے اور یہ بھی کھیری ہے کھیری ہی گی نا یہ بھی کھیری ہے دکھان دیں دیں یہ دیکھیں یہ بھی دس سے گیارہ مہینے کی ہے ٹھیک ہے اور یہ ماشاءاللہ جو ہے خوبصورت ہے ہائٹ میں یہ جو تقریباً یہ ہے سنتیس اور اٹھتیس کے درمیان میں سنتیس ہوگی ٹھیک ہے اور یہ دس سے گیرہ مہینے کی پٹھ ہے ابھی ٹھیک ہے اور بالکل صاف ستری اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ خوبصورت ہے لینٹ بھی ٹھیک ہے کانوں کی جو لینٹ ہے وہ بھی ٹھیک ہے اور اگر فریم کی بات کریں تو بکیوں کا فریم آپ کو پتا ہے امومن جو بکھرے ہوتے ہیں ان سے تھوڑا سا چھوٹا ہی ہوتا ہے تو ماشاءاللہ باقی سیدھے کھڑے پیہ رہے ہیں ٹھیک ہے یہ ریکھ لیں تو ماشاءاللہ چیز اچھی ہے رکھنے والی ہے باقی آپ کی نظر ہے آپ نے دیکھنا ہے اور آپ نے فیصلہ کرنا ہے میرا کام تھا آپ کو دکھانا تو خواہش مند حضرات جو ہیں نمبر آرہا ہے آپ رابطہ کر سکتے ہیں اچھا رفیق صاحب سبتہ پہلے اوڈا دسو جڑے اے ناگرہ سی وقت ہے ایدی کی ڈیمانڈ کرو گے ہندی اکوی اکوی تو زیادہ نہیں ہے نہیں نہیں زیادہ ہے تھوڑی کٹ کرو جدو کو دوست آئے گا اچھا توڑے ریفرنس نال تو انشاءاللہ پورا پیار محبت کرا گے پیار محبت کار لوگے ٹھیک ہے نراستے نہیں ہوئے گا نہیں چلو ٹھیک لے جی ایک بیس ڈیمانڈ ہے لیکن یہ ہے کہ جب آپ لینے آئیں گے تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ پورا کورپریٹ کیا جائے گا ٹھیک ہے ایدی پاٹھ دی دسو میں ہوں پاٹھ دی ستر پاٹھ دی ستر لے جی پاٹھ کی یہ ستر ڈیمانڈ کر رہے ہیں لیکن یہ صرف ڈیمانڈ ہے باقی آپ موقع پہ آکے فیصلہ کر سکتے ہیں دیکھ کے اور دیکھ کے جو ریٹ لگائیں گے وہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ پورا کورپریٹ ہوگا اور پھر تیسرے نمبر پہ آ جاتا ہے جناب یہ جیڈ بلیک یہ دیکھیں ماشاءاللہ خوبصورت چیز ہے ہائٹ بھی اس کی دیکھ سکتے ہیں لینٹ بھی اس کی زیادہ ہے کانوں کے لیپڈ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں اور ماتھا بھی چوڑا ہے وائٹ آنکھ میں ہے جھالر بھی اچھی ہے اور سنگھ بھی دیکھ لیں آپ چوڑے تقریباً ڈھائی سے تین ہی چوڑے جہاں سنگھ ہیں اور ماتھا بھی اس کا جو ہے کھڑا ماتھا جس کو آج کل ایک ٹرینڈ بناوا ہے کھڑے ماتھے کا امرسری بیتل کا وہ اس وقت آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بھی ایک نسل لینے کے لیے بھی اچھی چیز ہے اور ویسے اگر آپ ایزا قربانی کے لیے لینا چاہیں قربانی کے لیے تو وہ بھی بہت اچھی چیز ہے وہ آپ کا فیصلہ ہوگا بارال جلدی کی شائن جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے کہ اچھی خوراک پر پلا ہے اور اچھے یہ ماشاء اللہ جو ہے جانور ہے ہائٹ میں یہ تقریباً جو ہے تقریباً آل موس انتالیس سے چالیس کے قریب ہے مو سے رفیق صاحب دھونتا ہو گیا ہے یہ دیکھیں پورا دو دانت پر ہے یعنی کہ یہ قربانی کے لیے بھی لگتا ہے اگر آپ ایزا قربانی کے لیے لیں تو ابھی دو یعنی کہ تین سا ساڑھے تین چار مہینے پڑے میں تو یہ بڑا زبردست تیار ہوگا قربانی کے لیے تو آپ ایزا قربانی کے لیے بھی لے سکتے ہیں ماشاء اللہ خوبصورہ چیز ہے اور ایزا بریڈر لیں گے تو بریڈر بھی اچھی کالٹی کا ہے اس کو رفیق صاحب تھوڑا سا دوبارہ لائیں اس کا ایزا فیس تھوڑا سا کلوز کر کے دکھا دیتے ہیں دوستوں کو یہ دیکھیں یہ بکری کوئی کراس کتی ہے یہ تک ہاں جی ایک بکری یہ نکیتی ہے پٹھ بڑی پیاری آئی ہے اچھا کھڑی ہے ٹھیک ہے دوست نے دیکھنی ہوئے پٹھ ہاں یہ چار پائن دیں یہ بڑی لمبائی ہائٹ ہوں دی پوری ٹھیک ہے بڑی پیاری کوالٹی دی پٹھ ٹھیک ہے لیں جی بکرا میں آپ کو کلوز کر کے اس لیے دکھا رہا ہوں کہ اس نے ابھی ایک بکری بھی کراس کیا ہے پٹھ اور اس کی ڈیلیور آ گیا ہے یعنی کہ اس کا جو ریزلڈ ہے اگر کوئی دیکھنا چاہے اس بکرے کا تو وہ ابھی آپ کو دکھا سکتے ہیں یہ اب دو دانت ہوا ہے ٹھیک ہے جبکہ اس نے کھیرا تھا تو اس نے ایک پٹھ کو کراس کر لیا تھا اور اس کا ریزلڈ بھی آ گیا ہے ٹھیک ہے موٹی گردن ہے سینہ بھی دیکھ لیں ماشاءاللہ سینہ بھی چوڑا ہے ماشاءاللہ اچھا ہٹ پیر کا جس کو کہتے ہیں جانور ہے باقی آپ کی نظر ہے آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے دیکھ کے اور میری زیادہ تر کوشش ہوتی ہے کہ میں ویڈیو جو ہے کھڑے ہو کے بناوں بیٹھ کے نہ بناوں تاکہ ویڈیو میں جو غلط بھی آنی ہوتی ہے وہ نہ ہو اور آنے سے پہلے میں نے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ان کی ساروں کی میرمنٹ کی ہے یعنی کہ اس بکرے کی جو ہائٹ ہے وہ تقیبہ انتالیس ہے ٹھیک ہے انتالیس سے اوپر یہ ہے لیکن انتالیس ہم کاؤنٹ کر رہے ہیں باقی آپ موقع پہ آئیں موقع پہ آگے دیکھیں تو انشاءاللہ آپ کو خود ہی چیز پتا چل جائے گی چیز آپ کے سامنے اچھا جی رفیق صاحب ہن تیجی لائو تیجا لین جی یہ تیسری چیز آپ کو دکھا رہے ہیں یہ بھی جو ہے چیز ہے تھوڑا سا فیس ادھر کریں یہ دیکھیں ٹھیک ہے کانوں کی لینڈ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کالا ڈبا میں آتا ہے ماشاءاللہ خوبصورت ہے اور ٹانگیں بھی یہ دیکھ لیں آپ سیدھے پورے کھڑے پیروں کا جانور ہے ایزا بریڈر لیں یا ایزا قربانی کے لیے لیں وہ فیصلہ آپ کا ہوگا ٹھیک ہے اور انہوں تھوڑے اگے کرو ذرا یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ ہے اور اس کی جو ہائٹ ہے تقیبن چھتیس سنتیس ہے این جی چھتیس سنتیس اس کی چھتیس اور سنتیس کے درمیان میں ہے اور یہ بھی کھیرہ ہے یہ تقیبن آٹھ سے نو ماہ کا بچہ ہے باقی آپ موقع پہ آکے وزٹ کرنا چاہیں تو یہ لاہور شہر میں کھڑا ہے یہ دیکھیں دانگ بھی دیکھ سکتے ہیں آٹھ سے نو ماہ کا بچہ ہے اور ہائٹ اس کی چھتیس سے سنتیس ہے دوندہ ہوگا تو یقین ہے یہ اپنا قد بھی نکالے گا اور باقی رکھنے والے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ ان کو کیسا رکھتے ہیں اچھا جی یہ تھے تین جانور لیو جی اہی سی چار ہو چار ہو ٹھیک یہ چار جانور آپ کو دکھائیں ہیں جو سیل کے کالے دی میں ہوئی کہہ رہے سی ایک جانور ہے جیدی ڈیمانڈ نہیں چھوٹے دی پہلے دس ہو اندہ ستتر ستتر نہیں کٹ کرو ستتر نہیں کٹ کرو تو نہ کریا کرو جو جنہوں میں نے بلایا کرو لوگی بات چو میں نے کہنے چلو جی یہ پچھ پن ہزار کہہ رہے ہیں باقی یہ کہ مزید کمی پیشی ہو جائے گی آپ جب موقع پر آئیں گے بچہ میں نے آپ کو دکھا دیا اور او جڑا کالا ہے یہ جو کالا ہے اس کی اب آپ کو ڈیمانڈ بتا دیتے ہیں جو بکرا آپ کو دکھا دیا تھا اس کی ڈیمانڈ نہیں بتا دیتے ہیں جی رفیق صاحب ایک لاکھ تیزار لینجی ایک لاکھ تیزار پس کی ڈیمانڈ ہے لیکن یہ فائنل نہیں ہے یہ صرف ڈیمانڈ ہے باقی آپ کو موقع پر آکے آپ اس کا ریزلڈ بھی دیکھ لیں جو اس کا ریزلڈ ہے اور سب کچھ آپ اپنے آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں آپ کی تسلیح ہوگی یقین انشاءاللہ آپ کی تسلیح ہوگی اور یہ بڑا گرم ہے ابھی اسے پٹ کو کرنے کوشش بھی کر رہا ہے تو بھی آپ کرامت ہے اور جب بھی فائدہ ہے اور صاحب جو انہوں نے اپنے گھر کے لئے بچہ رکھا ہوا تھا یہ دیکھیں یہ یہ ناغرہ ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ پٹ آپ کو دکھائی یہ اس کا بھائی ہے اور یہ رفیق صاحب نے اپنے گھر کے لئے رکھا ہے شاک اور یہ بھی کھیرہ ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ ابھی یہ کھیرہ ہے اور اس کی ہائٹ تقریباً چالیس کے قریب ہے ٹھیک ہے انتالیس سے چالیس اس کی ہائٹ ہے اور ماشاءاللہ خوبصورت چیز ہے موٹی گردن کا جانور ہے میں دھورو کے ویڈیو بنا رہا رہا یہ دیکھیں موٹی گردن کا جانور ہے اور یہ دیکھیں ہائٹ اس کی دیکھیں ماشاءاللہ ٹھیک ہے تقریباً ابھی کھیرہ بچہ ہے اور اس کے کانوں کی لینڈ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں آنکھوں کی یعنی وائٹ آنکھ میں ہے اور جھالر بھی اس کی آپ دیکھیں فیز بیوٹی بھی آپ دیکھیں ڈیلی ڈھالی خال ہے چوڑی چھاتی ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں اور بہت زیارہ گنجائش ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اب یہ بہت زیارہ گنجائش ہے یعنی کہ اگر یہ بھرائی پر لگائیں گے تو انشاءاللہ اے رکھنا ہے ایک انمول چیز ہوندی جو رکھنی پہندی ہے ماشاءاللہ بڑی اچھی چیز اپنے لیے رکھی ہوئی ہے اور ماشاءاللہ آپ شوق کرنا چاہیں تو آکے شوق ضرور کریں لیکن یہ بیچنے کے لیے نہیں ہے یہ ان کے گھر کی اپنا شوق ہے باقی جو سیل کے جانور تھے وہ یہ آپ کو دکھا دیئی ہیں ٹھیک ہے تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آئی تو لائک کریں شیئر کریں دعاوں میں یاد رکھے گا انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملتے اجازت دیجئے اللہ حافظ